نمشکار دوستو ایسٹروجن کے اس ویڈیو میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کافی بار یہ پرشن آتا ہے کہ کیا میں بزنس کر سکتا ہوں یا پھر میں ویپار کر رہا ہوں تو مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے تو ہاتھ میں ایسے کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم چیک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ویپار کے لیے بہت اچھا ہے یا پھر ایوریج ہے تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ کے اندر بہت ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں بھاگی ریکھا کو، ویپار ریکھا کو، جیون ریکھا کو، مستکس ریکھا کو، ہردے ریکھا کو، انگوٹے کو اور چندر پروت کو تو اتنی ساری چیزیں ہمیں چیک کرنی ہے یا پھر ویپار میں ہم لگاتار فیل ہو رہے ہیں تو ان جگہ پر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر کہیں دوستو نہیں بن رہے ہیں جدی آپ کی کنشت کا انگلی جو ہے یعنی کہ لٹل فنگر یہ والی اسے لٹل فنگر بولا جاتا ہے اگر یہ انامکا کے یہ جو پہلا پرو ہے اس سے اگر تھوڑی سی اونچی ہے تو آپ اتنم ویپاری بن سکتے ہیں یعنی کہ آپ سمارٹ ویپاری ہوں گے جو بزنس کے گیپس کو تلاش کر پائیں گے اور یہ انگلی جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے ایسے لوگ ویپار کے لیے بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کنشت کا انگلی کے پہلے پر پر اگر آپ کو سنکھ بنتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ بھی کافی لکھی سائن مانا جاتا ہے ویپار کو لے کر کے اور یدی آپ کو چکر بنتا ہوا دیکھ جائے کچھ اس طریقے کا تو تو بہت سب سائن ہے ویپار کی درستی سے اگر آپ کی کنشت کا انگلی کے پہلے پر پر چکر مل رہا ہے تو اس کیس کے اندر یہ جو بودھ پروت ہے اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی اور ویپار کے لیے بودھ پروت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور یدی آپ کی کنشت کا انگلی پر یہاں پر کچھ اس طریقے کی سیدھی سیدھی لائنیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں تو یہ تو بہت سب سنکیت ہے کیونکہ اگر آپ کی کنشت کا انگلی یعنی کی لٹل فنگر دوش رہیت ہوگی تو اس کیس کے اندر آپ ویپار کو بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے تو ویپار کے لیے یہ چھوٹی والی فنگر جو ہوتی ہے جسے لٹل فنگر بولتے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں بودھ پروت کی اگر آپ کو بودھ پروت پر کچھ اس طریقے کی کھڑی لائنیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو یہ ویپار کی لائنیں ہوتی ہیں اور آپ کے نرنے شکتی کو دکھاتی ہیں اگر یہ ڈارک ہیں اور تھوڑی لمبی ہیں تو آپ اچھے ویپاری بن سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بہت ایک شمتہ کو دکھا رہی ہیں تو اگر آپ کو کچھ اس طریقے کی لائنیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں تو یہ بہت ہی اچھی ہیں ویاپار کو لے کر کے اور یدی آپ کو بدھ پروت پر کوئی فلیک بنتا ہوا دیکھ جاتا ہے تو ویاپار کی درشتی سے یہ بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور یدی آپ کو بدھ پر کوئی فس کا سائن دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو اسے بھی کافی صبح مانا جاتا ہے ویاپار کی درشتی سے لیکن زیادہ تر ہاتھوں میں کچھ اس طریقے کی سٹریٹ لائنیں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں جو لوگ اچھے ویاپاری ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی نرنے شکتی کو دکھاتی ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں مدھیمہ انگلی کی اگر مدھیمہ انگلی جو ہے وہ اچھی لمبی ہے اور دیکھنے میں کافی اچھی دیکھ رہی ہے تو آپ کے ویاپار کیلئے بہت اچھی ہے اور اگر آپ کو یہاں پر اس طریقے سے سنکھ کا سائن دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے اگر سنکھ کا سائن نہیں ہے اور آپ کو یہاں پر اگر چکر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو یہ بہت ہی صوب ہے تو یہ کیونکہ دھن کی انگلی ہوتی ہے اور ویاپار سے انسان دھن کماتا ہے اور یہاں پر اگر آپ کو straight lines دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں اور کوئی دوش نہیں ہے تو ویاپار کے لیے اور دھن کے لیے آپ کافی لکھی ہو جائیں گے کیونکہ مدھیمہ انگلی کے نیچے شنی پروت ہوتا ہے جو کہ دھن کا کارک بنتا ہے اگر یہاں پر آپ کو چکر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو شنی پروت جو ہے وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہوگا اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں آپ کی کنشٹ کا انگلی اور آپ کی مدھیمہ انگلی پر اگر چکر کا سائن ملے تو ایسے لوگ بدھی کے بل پر بہت دھن کماتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں شنی پروت کی جدی آپ کے شنی پروت پر آپ کو ایک straight line اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا سائن ہے اور اگر آپ کو یہاں پر فس کا سائن دیکھنے کے لیے مل جائے تو یہ تو بہت ہی لکی سائن ہو گیا آپ کی سنی پروت پر اور شنی پروت پر اگر آپ کو ایک ریخہ کی جگہ پر یہاں پر دو ریخائیں دیکھنے کے لیے مل جائے یا تین ریخائیں دیکھنے کے لیے مل جائے تو یہ بھی بہت لکی ہے اور اگر شنی پروت پر آپ کو ایک رکھا برسپتی کی طرف جاتی ہوئی ملے اور ایک سٹیٹ چلی جائے تو یہ بھی بہت لکھی سائن مانا جاتا ہے ویاپار کی درستی سے اور دھن کی درستی سے یدی آپ کے شنی پروت پر آپ کو ایک رکھا سوریہ کی طرف جاتی ہوئی ملتی ہے تو دھن کے ساتھ ساتھ آپ کے سممان میں بھی وردیو ہوتی ہے اور یدی آپ کو شنی پروت پر کچھ اس طریقے کی تین رکھائن دیکھنے کے لیے مل جائیں تو یہ تو ایک طریقے سے راجیوگ بن گیا تو شنی پروت اچھا ہونا چاہیے اور شنی پروت پر سٹیٹ لائنس ہونی چاہیے جو کی کاٹے نہیں اور ان میں کوئی دوش نہیں ہونا چاہیے تو ویاپار کی درستی سے آپ بہت زیادہ دھن کمائیں گے دوستو دھن ریکھا اور ویاپار ریکھا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں جیون ریکھا اور مستکس ریکھا اور ہردے ریکھا کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کی جیون ریکھا ساف ہونی چاہیے اسپسٹ ہونی چاہیے اور یدی یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے کا فس کا سائن دیکھنے کے لیے مل جائے تو آپ کا ہاتھ ویاپار کے لیے بہت ہی لکھی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ دھنوان ہوتے ہیں اور اگر آپ کو جیون ریکھا پر کچھ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں اس طریقے سے اوپر جاتی ہوئی ملیں تو یہ بھی آپ کو سمیں سمیں پر انتی دیتی ہیں اور اگر آپ کو جیون ریکھا پر کوئی ٹرینگل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تو اس سمیں ویاپار میں بہت وردی ہوتی ہے یا پھر انسان اپنا خود کا گھر بناتا ہے اسی لیے جیون ریکھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جیون ریکھا جو ہے وہ ہمارے اتصاہ کا پرتیک ہے ہمارے جیون جینے کا پرتیک ہے اگر آپ جیون میں اتصاہی تو کر کے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کا سکسس ریٹ بہت زیادہ ہو جائے گا چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں مستکس ریکھا کی اسے برین لائن بھی بولتے ہیں برین لائن جیون ریکھا کے ساتھ کچھ جوڑی ہوئی اس طریقے سے سیدھی اور سٹیٹ مل رہی ہوتی ہے اگر یہ سیدھی ہے لمبی ہے اور سپسٹ ہے اور اس پر کوئی دوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برین بہت اچھا ہے ویاپار کے اندر ایکسپیرینس بہت زیادہ کام آتا ہے اگر آپ نے پریویس کچھ مستیکس کی ہیں تو آپ ان کو دھوڑھائیں گے نہیں کیونکہ ویاپار میں جتنا زیادہ سیکھتے ہیں آپ کے جیتنے کی پوسیبلٹیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں چلی دوستو اب ہم اگلی امپورٹنٹ ریکھا کی بات کر لیتے ہیں جسے بولتے ہیں ہردہ ریکھا یدی ہردہ ریکھا برسپتی پروت پر جا رہی ہے اور ایک وی شیب بنا لے رہی ہے تو یہ بہت ہی صبح سائن ہے ویاپار کے لیے اور اس نے ایک وی شیب بنا لی جیسے کی ہم لکی سائن بھی بولتے ہیں کیونکہ ہن کی درستی سے اور آدھیاتم کی درستی سے بہت اچھا مانا جاتا ہے اگر آپ کی ہردہ ریکھا ساف ہے رسپسٹ ہے تو آپ ایک ایموشنل انسان ہے آپ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور ویاپار کی نیو ہمیشہ کمیٹمنٹ پر ڈکی رہتی ہے اگر آپ کوئی کمیٹمنٹ اپنے کسٹومرز کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے ہیں اور اسے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اچھے ویاپاری ہیں کیونکہ آپ کے لنک بہت زیادہ ہوں گے اور ٹرسٹیبل ہوں گے وہ سارے کے سارے چلی دوستو اب ہم بات کریں گے بھاگ گریکھا کی بھاگ گریکھا کو شنی ریکھا بھی بولا جاتا ہے اگر آپ کو بھاگ گریکھا لمبی اور صاف اور اسپسٹ دکھ رہی ہے شنی پروت تک پہنچ رہی ہے تو ایسے لوگ لکی ہوتے ہیں اور ان کے پاس کافی دھن بھی آتا ہے تو یہ لوگ اگر ویاپار کرتے ہیں تو اس میں لگاتار پریاس کرنے کی وجہ سے کافی دھنوان ہو جاتے ہیں اور اگر شنی پروت پر یہاں پر کوئی اس طریقے کی ایک دو لائنیں اور بھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں تو یہ بہت ہی صبح ہو جاتا ہے ویاپار کی درستی سے اور دھن کی درستی سے کیونکہ ویاپار انسان پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے تو جتنا اچھا شنی پروت ہوگا آپ کے پاس دھن اتنا ہی آئے گا اور اگر بھاگ گریکہ آپ کی پربل ہے اچھی ہے لمبی ہے تو بہت اچھی بات ہے یدی بھاگ گریکہ کے ساتھ نیچے ایک دو ریکھائیں کچھ اس طریقے سے دیکھنے کے لیے اور مل جائیں تو یہ تو بھاگ گریکہ کی انٹینسٹی کو کافی اچھا بڑھا دیتی ہے تو بھاگ گریکہ کا ہونا اچھی بات ہے اور بھاگ گریکہ کے ساتھ ایک دو ریکھائیں اور بھی مل جائیں تو یہ بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے ویاپار کی درستی یہ لیے دوستو اب ہم بات کریں گے ویاپار کی ریکہ کی ویاپار کی ریکہ آپ کو خود پروت کی طرف جاتی ہوئی ملے گی جیون ریکہ سے کافی بار نکل رہی ہوتی ہے کافی بار یہ کیتو پروت کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کافی بار یہ میڈ سے شروع ہو رہی ہوتی ہے اور کافی بار یہ آپ کو کچھ اس عیسیتی میں دکھے گی لیکن یہ ریکھا ہونی چاہیے اگر یہ ریکھا صاف ہے تو ایسے انسان کا سواستہ تو اچھا رہتا ہی ہے کیونکہ یہ سواستہ کی ریکھا بھی ہے لیکن یہ ویاپار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس طریقے کی ریکھا دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو بہت صبح ویاپار کے لیے اور بہت سارے ویاپاریوں کے ہاتھ میں میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریکھا ہے اس طریقے کی بھی دیکھی ہے اس کے ساتھ میں جسے کی وہ ایک سے زیادہ ویاپار کرتے ہیں تو اگر آپ ایک سے زیادہ ویاپار کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو جڑا گوھر سے دیکھے گا کہ آپ کی یہ جو ویاپار ریکھا ہے اس کے پیرلل میں ایک دو چھوٹی چھوٹی ریکھا ہے یا لمبی ریکھا ہے آپ کو اور مل جائیں گی دیکھنے کے لیے جو کی آپ کے ملٹیپل بزنیسز کو دیکھاتی ہیں تو یہ ریکھا ساف ہونی چاہیے اسپسٹ ہونی چاہیے جسے کی آپ ویاپار اچھے سے کر پائیں کیونکہ یہ ریکھا آپ کی بہت ایک شمتہ کو بڑھا دے گی کیونکہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بودھ پروت کی طرف ہے تو یہ ریکھا ہونا ویاپار کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اسی لئے اسے ویاپار کی ریکھا کہتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کریں گے انگوٹھے کی انگوٹھا بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو انگوٹھے کے اندر دو پرو ہوتے ہیں جو پہلا پرو ہے اگر یہاں پر آپ کو یو کا چند مل جاتا ہے اور دوسرا پرو بھی ساف ہے اسپسٹ ہے اور یہاں پر آپ کو ایک یو مالا دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو یہ کافی اچھا اور سبح سنکیت ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر سٹریٹ لائن سے اس طریقے کی مل گئی اور کچھ لائنیں سٹریٹ ہیں پتلی پتلی اور وہ یو کے اندر پہنچ جائیں یا یو تک پہنچ جائیں ایسے لوگ ویاپار میں بہت زیادہ دھن کماتے ہیں اور یہ کروڑوں میں جاتا ہے دھن تو انگوٹھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور انگوٹھے کے اوپر اگر آپ کو یہاں پر سنکھ کا سائن ملتے ہیں تو بھی صوب ہے اور اگر آپ کو یہاں پر چکر کا سائن مل رہا ہے تو بہت زیادہ صوب ہے ایسے لوگوں کی بہت دیکھشمتہ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ انگوٹھا جو ہے وہ برین سے ریلیٹیڈ رہتا ہے اور اگر آپ کا برین اچھا ہے تو اس کیس کے اندر آپ اچھا ویاپار کر پائیں گے یہ آپ کا ڈیزائرز کو دکھاتا ہے اور یہ آپ کی لوجک کو دکھاتا ہے تو آپ جب ڈیزائر بنائیں گے یعنی کہ اچھا رکھیں گے پھر اس کے پیچھے لوجک لگائیں گے اور لوجک لگانے کے بعد ایفورٹ لگائیں گے تو آپ کو ریجلٹس بہت اچھے ملنے لگیں گے چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں چندر پروت کی چندر پروت پر یہاں پر چھوٹی چھوٹی یا بڑی یا لمبی ریکھائیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہوتی ہیں تو انہیں یاترائیں ریکھا بولا جاتا ہے ویاپار کے لیے یاترائیں کرنا ہمیشہ صوب رہتا ہے تاپی لوگوں کے ہاتھ میں اگر آپ کو یہاں سے ایک ریکھا دیکھیں اور جو کی بھاگ ریکھا سے جا کر کے ٹکرائے جائے تو ایسے لوگ ویدیس میں جا کر کے پیسہ کماتے ہیں یعنی ان کا ویاپار ویدیس تک فیل جاتا ہے یا ویدیس میں جا کر کے کاروبار کرتے ہیں تو جو چندر پروت کی ریکھائیں ہیں وہ ہماری یاترہ کو دکھاتی ہیں اور اگر کسی ویاپاری کے ہاتھ میں یہ ریکھائیں تو ایسے لوگ یاترہ کر کے اگر ویاپار کرتے ہیں یا پھر اپنے بجنس کو ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں لے جاتے ہیں تو انہیں کافی فائدہ رہتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں یاترائیں ریکھائیں ہیں جو کی ان کے لئے کافی صوب ہیں دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا اگر یہاں سے ایک ریکھا اس طریقے سے کاٹ دے اور ایکس کا سائن بن جائے تو اسے بھی کافی صوب مانا جاتا ہے ویاپار کی درشتی سے کیونکہ یہ ایکس کا سائن ہمارے جو لنکس ہوتے ہیں ان کو کافی سٹیبل بنا دیتا ہے یعنی کہ اچھے ویاپار کے لئے آپ کو اچھے کلائنٹس ملنا ضروری ہے جو کی آپ کو کام دے سکے تو اگر آپ کے ہاتھ میں ایکس ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لنکس بہت اچھے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے لنکس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے تو یہاں پر اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو ہمیں کچھ ایک سائن مل رہے ہیں جو کی کافی اچھے سائن ہے جیسے کی یہ وی کا سائن جو کی ویاپار کے لئے بہت اچھا اور اتم ہوتا ہے اور ایک ہم نے ایکس کا سائن دیکھا جو کی ہمارے ویاپار کے لئے بہت اچھا ہے اور یدی ہم گوھر سے دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ یہاں پر ہمیں ایک ایم کا سائن بھی بن رہا ہے کچھ اس طریقے سے جو کی ویاپار کے لئے بہت اچھا ہے اگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایم بن رہا ہے میں یہاں ڈراؤ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر جیون ریکھا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گئی آپ کی مستقش ریکھا ایکٹیو ہو گئی بھاگی ریکھا ایکٹیو ہو گئی اور ہردے ریکھا ایکٹیو ہو گئی یہ چار ریکھائیں جب ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو ہمارا ایم کا سائن بنتا ہے اور یہ چار ریکھائیں جیون کو چلانے کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی لئے اس ایم کے سائن کو بہت ہی لکی مانا جاتا ہے اور یدی آپ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک منی ٹرینگل بنتا ہوا بھی دیکھے گا یہاں پر دو ٹرینگل بن رہے ہیں جو کی منی ٹرینگل سے ایک بڑا ٹرینگل بن رہا ہے اور ایک چھوٹا ٹرینگل بن رہا ہے اور اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ دونوں ٹرینگل بن رہے ہیں تو ویاپار کی درستی سے آپ بہت زیادہ سکسیسفل ہوں گے کیونکہ اسے دھن کی کوٹھری بھی بولا جاتا ہے اور اسے منی ٹرینگل بھی بولتے ہیں کافی سارے ہاتھوں میں یہ دیکھنے کیلئے ملتا ہے اور ویاپاریوں کے ہاتھوں میں خاص کر کے دیکھنے کیلئے ملتا ہے جو کہ اپنے جیون میں کامیاب ہیں کیونکہ ان کی بہت ایک شمتہ بہت اچھی ہے اگر ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں اس ٹرینگل کو تو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں نمبر ایک آپ یہاں پر ویپا ریکھا کو دیکھ رہے ہیں دوسری دیکھ رہے ہیں ہردے ریکھا کو اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں مستکس ریکھا کو اور بھاگے ریکھا کو جو کی لمبی ہے اور ایک بڑا ٹرینگل بنا رہی ہے تو اگر یہ ساری ریکھائیں کام کریں گی تو آپ کو فائدہ تو ہونا ہی ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ ہاتھ کے اندر ویپا ریکھائیں کس طریقے سے چیک کی جاتی ہیں یدی آپ ہمارے ہیسٹولوجر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کال یا ورٹس اپ کر سکتے ہیں اور یدی آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو آپ نے یہاں تک دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنے واد میں بھگوان شیو اور پھاروتی سے یہ پراتھنا کروں گا کہ آپ ایک اچھے بزنسمن بنے اور آپ کی ساری منوکامنائیں پون ہوں